اب ہم آپ کو سرکار کی اگنی پت یوجنا پر ایسی دو گراؤنڈ ریپورٹس دکھانے والے ہیں جس میں آپ یہ دیکھ پائیں گے کہ ہمارے دیش کے یوہ اس یوجنا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہماری پہلی گراؤنڈ ریپورٹ اتر پردیش میں مزفر نگر کے ایک گاؤں سے ہے جہاں یوہوں نے اس یوجنا کے ویرود میں کسی ٹرین کو آگ نہیں لگائی بلکہ وہ اس کی جگہ اپنے کھیتوں اور گاؤں میں دوڑ لگا کر سینہ میں بھرتی ہونے کی تیاری کر رہے ہیں اور دوسری گراؤنڈ ریپورٹ مہاراشٹر میں ستارہ کے ایک ایسے گاؤں سے ہے جہاں ہر پریوار سے کم سے کم ایک صدد سے سینہ میں ضرور بھرتی ہوتا ہے یہ دیش کے وہ اصلی یوہ ہیں جو ہنسہ کرنے کی بجائے چپ چاپ اپنے گاؤں میں سینہ میں بھرتی ہونے کی تیاری کر رہے ہیں اور آج آپ کو ان کی بات ضرور سننی چاہیے کیونکہ ہمارے دیش کا جو میڈیا ہے وہ گاؤں کے لوگوں تک اصلی لوگوں تک کبھی پہنچتا ہی نہیں اگنیویر سکیم کو لے کے پورے دیش میں چرچہ ہے اور اس بات کو لے کے الگ الگ مت ہیں الگ الگ رائے ہیں ہم ان لڑکوں سے ان جوانوں سے لگاتار بات کر رہے ہیں جو اس سکیم کے لاغو ہونے کے بعد ان کے اپنے 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 ترک ہیں اس پورے سکیم کو لے کے اور ہم نے پہلے بات کی ہم نے لگاتار یہ بات کہی ہے کہ اتی اتصا ہمیں آ کے اور ویسا کوئی فیصلہ آپ جب لیتے ہیں کہ آپ جب فیصلے کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھتے اور اس کے بعد آپ حت اتصاہیت ہوگے جلدبازی میں کچھ ایسے فیصلے لیتے ہیں جس سے دیش کو نقصان پہنچتا ہے اور اسی لئے آج ہم پہنچے ہیں اس گاؤں میں کیونکہ ہم لگاتار ان گاؤں کو دھونڈ رہے ہیں ان گاؤں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں اس طرح کے نوجوان سینہ میں جانے کا سپنا چوبیسو گھنٹے جیتے ہیں تو آج بات بروارہ گاؤں کے ان نوجوانوں کی آئیے یہاں اس گاؤں میں جو بچے ہیں سارے میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ پانچ بجے سے پہلے آ جاتے ہو پھر یہ پہلے آیاں ہوتا ہے یہ سب کس لئے ہے یہ اس لئے جاگ جاگہ ہمیں کامیابی مینا ہے روزگار ملے کہاں روزگار پانا ہے روزگار جیسے سپورٹس میں جی سب سے زیادہ وہ ہے ریلویز میں اس کے بعد تھا جی انڈین آرمی میں اس کے لئے ہم تیاری کر رہے تھے انڈین آرمی کے لئے تیاری کر رہے ہیں اب جاں ٹویلت ہوئی جیب کی بار پاس انڈین آرمی کا ایم تھا انڈین آرمی میں بھرتی کو لے کے تو سارے نیام اب اس بار بدل دیے گا ابھی تو پڑھا بھی ہوگا سارا تو کیا وچار کیا من میں آ رہا ہے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ جیسے ہی فیصلہ آیا اب ہر جگہ آگ جنی ہو گئی آگ لگا دیا لوگوں نے توڑ پھوڑ کر دی دیکھو جی وہ آگ لگایا ہے وہ سب تو دیکھو گلت ہے آپ سب لوگ سینہ میں بھرتی کے لئے تیاری کر رہے ہیں گاؤں میں میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں سب سے پہلی پریاریٹی سینہ ہے اس کے بعد پھر ریلوے ہے پھر ایسے کر کے جاتا ہے پہلے سینہ کیوں اس کے بعد کوئی نوکری ایسا کیوں ہے جی ایسا سپورٹ میں ہے عارمی میں جاتا ویکنسی بھی جاتا ہے تو گاؤں کے بچے آرمی 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 کرتے رہتے ہیں کہ آرمی میں جانا ہے تو گاؤں کے دریسے کیوں کرتے ہیں شہروں کے بچے نہیں کرتے ہیں انہیں تو کہیں الالگ جانا ایسا گاؤں میں کیا ہے جنو ami کو لے دیکھیں ایسا کیوں ہے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کسان کے بچے ہیں جو آپ کے چینل پہ بھی آیا تھا جی نیوز پہ بھی اور پہ بھی جی تو اس میں کیا کہا تھا ایک آرمی افیسر نے کہا کہ آج آگے ٹیکنولوجی کے ساتھ لڑائی ہے لڑی جائیں گی اور ڈرون سے لڑائی ہوں گی تو اس لئے جو بچے ہیں نئے نئے ٹیکنولوجی سیکھ رہے نئے نئے بچے ہیں نئے نئے دیماغ کے بچے ہیں اس لئے جو اگنی بیر کی وہ لے کر رہے تو اب اگر اس چیز کو ڈیپلی پڑھیں ڈیپلی دیکھے کوئی سمجھانے والا ہو تو کچھ فائدے بھی ہو سکے بٹ لیکن گاؤں میں جو ہے گاؤں کے بچے جو ہوتے ہیں نا جی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کتنے شارپ نیشنی ہوتے کی بہت تھوڑے شاہی ہوتے ہیں ٹیلینٹ بہت ہوتا ہے لیکن ہر چیز کو پورا ڈیپلی نہیں سکتے منہ اس کا مطب یہ ہے کل ملا جولا کہ سمجھانے والا نہیں ہے اس یوجنا میں کیا فائدہ کیا نقصان اچھا ہے کیا برا ہے لیکن آپ میں سے کتنے لوگوں کو ایسا لگتا ہے یہ جو طریقہ دیش کے الگ الگ راجیوں میں نوجوانوں نے چھنا ہے جو اپنے آپ کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ آرمی میں بھرتی کے لیے یہ سارے پردرشن کر رہے ہیں اور ٹرینوں میں آگ لگا رہے ہیں سڑکیں توڑ رہے ہیں گاریاں توڑ رہے ہیں سڑکوں پر جام لگا رہے ہیں لوگ پھنس رہے ہیں کئی لوگوں کی موت ہو رہی ہے جام میں پھنس کے اس کو صحیح ان کو آپ اپنا پرتیل نہیں مانتے ہیں کیا کہ یہ آپ کے لیے کر رہے ہیں جی نہیں سر ہم اس بات کا کتائی کڑائی ویروت کرتے ہیں اور یہ کتبی اچھی بات نہیں ہے کہ یہ سمپتی جو ہے دیش کے سب ہماری ٹیکس سے تہی بنتی ہے تو ہماری سمپتی ہے اسے نقصان پوچھا گے کون ہے جو لوگ آگ لگا رہے ہیں یہ سر دیکھو پتہ نہیں یہ بھٹکے بھٹکے ہوئی ہوا ہے جنہیں تھوڑا بھٹکا ہوا بھی ہے اور کچھ مان سکتہ جس کی تھوڑی سی مطلب ہیلی ہوئی ہے اگر ایک نورمل فیمری کا بچہ ماں بورٹر پر اپنی جان دیش کے لیے سب سے بڑی بات ہے گاؤں کے بچے میں دیش کا جو ہے پورا جو ہے من میں بھرا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا انہیں پیسے سے کچھ نہیں ہوتا پیسہ تو چل ہے انہیں سب سے بہت ہے کہ جنڈے میں جو لپٹکے ان کے لازے آتی ہے نا وہ پراؤڈ ہوتا ہے ان کو انڈیا چار سال کو بڑھتی کرے گے پھر نکال تو اس میں کیا چاہیے گیا یا تو کچھ اس کی وہ بڑھائے جا آٹ آٹ یا دس سار تو کری جا مہاراشتہ چترپتی شیواجی مہاراش کی دیو بومی کری جاتی ہے اسی مہاراشتہ کے ساتھارہ کے ہر جلے ہر گاؤں سے لوگوں نے ان کی فوج میں کام کیا ہے اسی ساتھارہ میں ہم ابھی فیلال کھڑے ہیں جہاں پہ ہر گاؤں اور ہر جلے میں سے لوگ بھارتیہ فوج میں کام کرتے ہیں ایسے کئی گھر ہے جہاں کے پتہ جو ہے ویرگتی کو پڑاپت ہو چکے ہیں اور یہیں ان کے دوست اور ان کے بھائی اگنی ویر بننے کی منو کاملہ کرتے ہیں اگنی ویر بننا ہے مجھے آگنی ویر بننا ہے سرویس چار سال کی یا چار دن کی مجھے وردی پہننا ہے مجھے آرمی میں جانا ہے دیش کی سیوہ کرنا ہے میں آگنی ویر ضرور بنوں گا اور آرمی میں آگنی پت میں ایسا ہے کہ 25% بچے لینے والے ہیں اگر 5% بھی لینے والے ہو تو بھی ہم جی جان کر لگا گیں گے اس میں بیٹ جائیں گے ہم وہ جو آرمی میں ہم ڈپلومیٹک ٹریننگ دیں گے ہمیں وہ اس کا ہمی سرٹیفیکٹ ملے گا اور اس کی مدد سے ہم سیویل لائپ میں بھی نوکری مل سکتے ہوئے اور 10% آرکشن پنے اس کے لئے اس کے بجے سے ہم سی آئی سیپ میں آرمی پولیس میں جا سکتے ہیں اس سے ہمیں بہت مدد ملے گی یہ کیم بہت ہی آچی لگتے ہیں اس سے ہمارے دیش کے ہر نوزوانوں کو دیش آوہ کرنے کا اوسر ملے گا دیش آوہ کرنے کے لئے 17 سال یا 4 سال یا یہ مائنہ نہیں رکھتا ہمارے ہمارے ایک دن کے لئے ملے تو یہ ہمارے فکر کی بات ہے آپ کے گھر میں کوئی ہے جو ہمارے گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے میں ہی اکیلا ہوں جو آرمی کی تیاری کر رہا ہوں میں پہلا ہوں گا جو اگر آرمی میں میں تو جاؤں گا ہی تو پہلا بندہ ہوں گا ہمارے گھر میں کا جو دیش آوہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں چار سال سے سرویس میں جا ہمیں جو وہاں ٹریننگ ہو سکھائے دیا جائیں گا اس سے ہم گاہ میں فکر سے بات کرے سکتے ہیں کہ ہمیں چار سال کے لئے دیش آوہ کرنے کا اوسر ملا ہے اس سے اور کیا چاہیے ہمیں پہلے تو یہ سکیم جیسے ڈیکلیر ہو گئی تو پہلے دو دن بچوں کا مورال ڈاؤن تھا ڈاؤن اس لئے تھا کہ غلط پہیمیاں زیادہ پہلے تھی اور ان کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ چار سال بات کیا ہونا ہے کیا کرنا ہے اور آگے جا کے کیا ہونا ہے جب ان کو ہم نے پورا طریقہ سے ہسٹری بتا دی کہ بھائی چار سال بات آپ کو دس پرسنٹ سکوٹا ہے آپ کی پڑھائی ساتھ میں چالو رہے گی آپ گریجوشن سٹیپیٹ لے سکتے ہو پینچن نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے پینچن کے لئے کوئی وردی نہیں پہنٹا وردی ہے پیسوں کے لئے نہیں ہوتی دوستو یہ وردی صرف وردی دیش کے لئے ہوتی ہے بھارت مطا کے یہ ہے بھارت مطا کے یہ ہے بھارت مطا کے یہ ہے ہمارے دیش میں جب کوئی نئی یوجنہ آتی ہے کوئی نیا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے ورود میں آگزنی کرنے والے ہنسہ کرنے والے لوگ پردرشن کرنے والے لوگوں کی بات تو میڈیا سب کو دکھاتا ہے اور ان کی بات پورے دیش کے لوگ سنتے ہیں لیکن جو لوگ ان یوجنہوں کے پکش میں ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ یوجنہیں لاغو کی جائیں ان تک ان کی بات جو ہے ہمارے دیش کے لوگوں تک نہیں پہنچتی اس لئے ہم ان گاؤں میں گئے تاکہ گاؤں میں رہنے والے جو اصلی یوہ ہیں جو دیش بھکتی کے جذبے سے بھرے ہوئے ہیں جو سینہ میں پیسے کے لیے نہیں جاتے پینشن کے لیے نہیں جاتے دیش بھکتی کے لیے جاتے ہیں ان کی بات ہم آپ کو سنانا چاہتے تھے